بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں فضان رزوین ہوں اور آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سری لنکا کے بعد ایران نے بھی بھارت کو سرپرائز دے دیا چائنہ کے ساتھ پچیس سال کے لیے چار سو بلینڈ ڈالرز کا معاہدہ تیپ آ گیا جس کے بعد بھارت کی جو دوڑیں لگی ہوئی تھی آئی این ایس ٹی سی کو آپریشنل کرنے کے لیے وہ سرپرائز ایران نے دے دیا بھارت نے خود ایران کو کہا تھا کہ جلدی سے آپریشنل کریں کیونکہ ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں تو پھر ایران نے جواب دیا کہ جی کبھی نہیں لیکن یہ ابھی پارٹی شروع ہی ہے بھارت کو ایک اور سرپرائز اس سے بھی بڑا میں کہوں گا اس سے بھی بڑا سرپرائز کیوں؟ کیونکہ بھارت کے لیے وہ آخری آپشن ہے اور وہ بھی بھارت کے لیے آخری آپشن بھی بند ہونے والا ہے آج کے ویڈیو میں یہ تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میپس کی مدد سے آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کونسا منصوبہ ہے جس پر ابھی تک بھارت آس لگائے بیٹھا ہے اور بھارت کو کب اور کس طرح سے سرپرائز ملنا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ملک کی جو مضبوطی ہوتی ہے وہ اس کا دفاع ہوتا ہے اس کی جو لوکیشن ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے سراؤنڈنگز میں کونسے کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہیں فور اگزمپل پاکستان کی اگر آپ سراؤنڈنگز دیکھیں تو ہمارا صرف مشرقی ہمسایہ ایسا ہے جس کے لیے ہمیں اپنے ڈیفینس کو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے اور الحمدللہ پاکستان کا ڈیفینس بہت زیادہ مضبوط ہے مشرقی ہمسایہ ذرا سا بھی حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہماری دفاع جو ہے ہماری فوج اسے گردن سے پکڑ لیتی ہے وہیں پہ اور واپس تحقیل دیتی ہے لیکن مشرقی ہمسایہ کے علاوہ اگر آپ سراؤنڈنگز دیکھیں ہماری تو الحمدللہ پاکستان کی جو لوکیشن ہے پاکستان کے جو تعلقات ہیں پاکستان کا جو محل وقوع ہے وہ بہت زیادہ سازگار ہے ترقی کے لیے کیونکہ ایک ملک کی ترقی ڈیپینڈ کرتی ہے اس کی کنیکٹیوٹی کے ساتھ دیگر ممالک کے ساتھ اس کی کنیکٹیوٹی اور یہ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے دو طرح کی ایک تو روڈ زمینی راستہ جس طرح سی پیک کا منصوبہ ہے جو زمین کے راستے سے روڈ کے راستے سے آپ کو دنیا سے جوڑتے ہیں اسی طرح ایک ہوتا ہے ریل روڈز ٹریکس وہ بھی ایک زمینی منصوبہ ہوتا ہے جس طرح سے آئی ٹی آئی کا منصوبہ ہے جو افغانستان ایران ترکی آزرویجان سے جوڑ رہے پاکستان کو اسی طرح مزار شریف کا معاہد ہے جو کہ آپ کو سنٹرل ایشن کنٹریز کے ساتھ جوڑ رہے ہیں سنٹرل ایشن کنٹریز کی آپ لوکیشن دیکھ لیں وہ ممالک جو ہیں ازباکستان، تاجکستان، کزکستان یہ بہت زیادہ رچ کنٹریز ہیں ان کے پاس تیل، گیس کے زخائر مادنیات سے مالا مال سونے کی کانے ہیں ان ممالک میں لیکن ان کے ساتھ کوئی سمندر نہیں لگتا تو انہیں کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہے دیگر ممالک کے ساتھ کیونکہ انہیں سمندر چاہیے کیونکہ آپ کی کنیکٹیوٹی کا دوسرا راستہ ایک تو زمینی راستہ ہو گیا دوسرا راستہ ہے سمندری راستہ سمندر کے راستے بہت زیادہ دنیا کے ٹریڈ ہوتی ہے سمندر کے راستے سے آپ کی دنیا کے ٹریڈ سے لنک کرنے کے لیے سنٹرل ایشن کنٹریز جو ہے وہ اب جا بہار پورٹ کو چھوڑ کے آپ کی جو گوادر بندرگاہ ہے اس کی طرف لنک کر رہے ہیں کیونکہ راستہ شورٹ پڑ رہا ہے انہیں انہیں کاسٹ کم پڑ رہی ہے اب ان کے مجبوری ہیں ان کے لکیشن ایسی ہے کہ ان کے سراؤنڈنگز میں جو کنٹریز ہیں وہ تو سنٹرل ایشن کنٹریز ہیں تعلقات بھی چھوٹے موٹے ان کے کانفلکٹس ہیں لیکن بیسیکلی ان کا جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ ان کے سمندر نہیں لگتا وہ لینڈ لوگٹ کنٹریز ہیں تو اب وہ گوادر پورٹ کے ساتھ جڑنا شروع ہو گئے ہیں اسی طرح آپ کی جو سراؤنڈنگز ہیں وہ بہت میٹر کرتی ہیں کنیکٹیوٹی بہت میٹر کرتی ہے اب بھارت کو دیکھ لیں آپ بھارت کی زمینی جو کنیکٹیوٹی ہے جو اس کی سراؤنڈنگز ہیں اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں چاہوں کہ میں ڈیٹیل سے ایک وڈیو میں بتا چکا ہوں کہ بھارت کے اردگرد کون سے ممالک ہیں اور ان کے ساتھ بھارت کے تعلقات کیسے ہیں آپ دو کوئی لے لیں کہ اس طرف پاکستان ہے دوسری طرف چائنہ ہے تو آپ کے پیچھے رہ کیا گیا آپ نے تو پھر رفعال ہی خریدنے ہیں آپ نے کنیکٹیوٹی اور ڈیولپمنٹ پہ تو کام نہیں کرنا آپ نے تو اپنے دفاع کو مضبوط رکھنے کی کوشش کرنا ہے کہ دو جائنٹس آپ کے اردگرد ہیں جن سے آپ کی بنتی نہیں اور بھی ممالک دیکھ لیں بنگلہ دیش میں جوتوں سے استقبال ہوتا ہے نپال آپ کو سرپرائز دیتا ہے سری لنکا سری لنکا کی جو پورٹ ہے یہ میں آپ کو میپ میں دکھاتا ہوں بہت امپورٹنٹ پورٹ ہے سری لنکا کی جو لوکیشن ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو دنیا بھر کی ٹریفک ہے جو یورپ سے ایشیا کے طرف جاری ہے تو کولمبو کی جو پورٹ ہے سری لنکا کی جو پورٹ ہے وہ اتنی درمیان میں ہے کہ آپ کی امپورٹنٹس سپورٹ کی آنے والے وقت میں آنے والے چند سالوں میں جو کولمبو کی پورٹ کا منصوبہ ہے یہ بہت بڑا منصوبہ ہے اور اس میں بھارت جو ہے وہ سر لنکا کے ساتھ شامل ہوا تھا اور سر لنکا نے بھارت کو سرپرائز دیا ایکچولی چائنہ نے بھارت کو سرپرائز دیا کیونکہ آپ اپنی سراؤنڈنگز کے ساتھ آپ تعلقات ہی منٹین نہیں رکھیں گے بہتر نہیں رکھیں گے تو آپ کو ایسے سے سرپرائزز تو ملیں گے تو سر لنکا کی پورٹ ہے کولمبو پورٹ میں آپ کو بتا دوں یہ آنے والے وقت میں دبائی سے زیادہ اچھا شہر یہاں پلان کیا گیا چائنہ اور سر لنکا نے پلان کیا پہلے بھارت تھا اسے کیک آؤٹ کر دیا سر لنکا نے اور یہاں پر جو سٹی ہے اس کے بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس کی ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی کیونکہ اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے اس پورٹ کی سر لنکا کی پورٹ کی کہ پوری دنیا کی ٹریفک کا لنک پڑے گا اس سے اور اب سر لنکا گوادر پورٹ سینٹرلیشن کنٹریز سے بھی جڑنے جا رہا ہے تو بھارت نے کوشش کی کی کیونکہ زمینی راستہ تو آپ کا بالکل بند ہے نا نہ آپ روڈز کے ذریعے کسی کنٹری کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں نہ آپ ریل کے ٹریکس کے ذریعے کنیکٹ کس سے کریں گے آپ کو پاکستان کا راستہ چاہیے وہ نہیں ہے آپ کے پاس آپ کو چائنہ کا راستہ چاہیے وہ نہیں ہے آپ کے پاس کہاں سے جائیں گے آپ چاروں طرف سے بھارت گھر چکا ہے تو بھارت نے پلین کیا کہ ان کے پاس پورٹ تو ہے نا بھارت کے پاس تو انہوں نے پلین کیا کہ کولمبو کی اتنی زبردست فیوچر نظر آیا انہوں نے سر لنکا کے ساتھ ایک ڈیل کر لی جو کہ انہیں سرپرائز مل گیا اور چائنہ وہاں پر آ گیا کیونکہ آپ کی چائنہ کے ساتھ بھی نہیں بنتی چائنہ آپ کو سرپرائز دیتا رہے گا سر لنکا اب چائنہ کے ساتھ وہ پورٹ جو ہے وہ اس کا معاہدہ ہو چکا ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے بلینز آف ڈالرز انویسٹ کیے جا رہے ہیں چائنہ کے جانب سے اور ان فیوچر وہ بہت بڑی دبائی سے بھی بڑا شہر دبائی سے بھی خوبصورت شہر اور ایک مصروف ترین پورٹ بن کر ابرے گی کیونکہ اس کی لوکیشن ایسی ہے پھر سر لنکا پاکستان کے ساتھ بھی جڑ گیا پھر دوسرا آپشن تھا بھارت کے پاس آئی این ایس ٹی سی کا جو منصوبہ ہے جس میں ایران رشیا اور بھارت نے سٹارٹ کیا تھا سن دوہزار میں کہ اسے جلدی سے فنکشنل کرتے ہیں اور بھارت نے اس پورٹیاں دکھانا شروع کیا وزیر آدم عمران خان کے بیان کے بعد اس نے ایران سے ملاقات کی پہلے یہ دوہزار کے بعد یہ رکتا کیوں گیا منصوبہ کیونکہ بھارت پر بھارت کیونکہ امریکہ کا پٹھ ہوا ہے اس ریجن میں تو بھارت پر امریکہ کا پریشر تھا کہ جی ایران کے ساتھ اتنے بڑے بڑے معاہدے ڈیل نہیں کرنا بھارت ایران پر تو سنکشنز ہیں امریکہ کہ تو امریکہ اس طرح کی پریشرائز کرتا رہتا ہے ڈیفرنٹ ممالک کو وہ جب ریسنٹلی معاہدہ ہوا چین اور ایران کا تو چائنہ نے یہی بیان دیا تھا اور بھارت کوئی کوٹ کیا تھا کہ ایک فون کال پر پیچھے ہٹنے والا ملک نہیں ہے ایران نہ چائنہ بیچھے ہٹنے والا ملک ہے تو یہ جو ایران کے ساتھ پچیس سال کا معاہدہ ہوا تو یہ آئی این ایس ٹی سی کا جو خواب ہے انٹرنیشنل نارڈ ساؤتھ جو ٹرانسپورٹ کوریڈور ہے اس کا جو خواب ہے وہ تو چکنا چور ہو گیا بھارت کا اب یہ معاہدہ بھی گیا سر لنکا کی پورٹ بھی گئی اس کا فیوچر دیکھتے ہوئے بھارت جو فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ خواب بھی ٹوٹ گیا اور جو ایران کے ساتھ رابطے تیز کیے تھے بھارت نے کہ فنکسنل کرتے ہیں آئی این ایس ٹی سی کو وہ بھی ادھر آ کے جو ہے پیر رکھ دیا چائنہ نے کیونکہ چائنہ کے ساتھ آپ کی بنتی نہیں ہے آپ کی سراؤنڈنگز کے ساتھ بنتی نہیں ہے تیسرا آپشن جو بھارت کے پاس ہے وہ ہے ریشیا کا گریٹر یوریشیا کا جو پلین ہے گریٹر یوریشیا پلین ہے رشیا کا وہ اس نے شیئر کیا تھا گزشتہ سال اور یہ جو آئی این ایس ٹی سی کا منصوبہ تھا انٹرنیشنل نال ساؤٹھ ٹرانسپورٹ کوریڈور یہ بھی اسی گریٹر یوریشیا پلین جو رشیا کا پلین ہے کہ دنیا سے کنیکٹ کرنا ہے ایشیا سے کنیکٹ کرنا ہے سنٹرل ایشن کنٹریز کے طروب پھر یورپ اور سنٹرل ایشن کنٹریز اور ایشن کنٹریز کا لنک بنانا ہے روڈز ریل ٹریکس یہ بھی اسی قسم کا ایک منصوبہ جیسے چائنا کا بیلٹ انڈ روڈ انیشیئیٹیو ہے پھر سمندر کے راستے سے بھی آئی این ایس ٹی سی جو ایران اور پھر چاہ بہار پورٹ پھر اس طرح ممبئی اور اس طرح سے کنیکٹ کرنا تھا رشیا نے لیکن جس طرح سے ریجنل سچویشن چینج ہوتی بھی دکھائی دی تو رشیا نے بھی اپنا مائنڈ بنا لیا ہے مائنڈ رشیا نے بنایا ہے بھارت کو سرپرائز دینے کے لیے اور رشیا کا جو جی ای پی کا پلان ہے گریٹر یوریشن پلان وہ سرپرائز دینے جا رہا ہے بھارت کو میے میں میے میں جو ایشیا اور سنٹرل ایشن اور ساؤتھ ایشن کنیکٹیوٹی کانفرنس ہے اس میں رشیا بھی انوائٹڈ ہے تو اس میں رشیا نے سورسز کے طرح اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا کہ اب تو جو سنٹرل ایشن کنٹریز ہیں وہ بھی پاکستان کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں پھر ایران ہے وہ بھی چین کے ساتھ اس کی ڈیل ہوگی پاکستان کے ساتھ وہ چھوڑ رہا ہے ایران کے جو معاہدے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں وہ غانستان کے ساتھ ہیں سنٹرل ایشن کنٹریز کے جو مزار شریف کا معاہدہ ہے پھر سنٹرل ایشن کنٹریز نے اپنا فائدہ دیکھا چاہ بہار کی جگہ وہ گوادر پورٹ کے ساتھ جڑ رہے ہیں تو رشیہ نے اب یہ سوچا کہ گریٹر جو یوریشن پلان ہے وہ فیزیبل اسی طرح سے ہے کہ ہم لنگڑوں کی فوج میں شامل نہیں ہوتے بلکہ جو لنگڑے کھلا رہی ہیں انہیں سائیڈ پہ کرتے ہیں اور ایک پاورفل پلان بناتے ہیں اور پاکستان اور پاکستان کے ساتھ جڑتے ہیں اب ایک جو آرٹیکل شایع ہوا رشیہ کا اس میں جو لائنز تھی ہوں پڑھ رہا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ رشیہ چاہتا ہے کہ سینٹرل ایشن ساؤتھ ایشن کانٹریز کی جو کنیکٹویٹی کانفرنس ہے اس میں پاکستان کا رول کو ڈسکس کیا جائے کہ پاکستان کا رول کیا ہے گریٹر یوریشن پلان اور سی پیک کو کنیکٹ کرنے کے لیے پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے یہ بہت بڑا منصوبہ سولہ اور سترہ مائی کو سینٹرل ایشن ساؤتھ ایشن کانٹریز کی جو کانشنس ہے اس میں رشیہ شیئر کرنے جا رہا ہے رشیہ بھی اپنا جو راستہ ہے جو آئی این ایس ٹی سی کا منصوبہ ہے اور دیگر پروجیکٹس کو ملا کر جو گریٹر یوریشن پلان رشیہ تیار کر رہا تھا بہت عرصے سے اب وہ بھی چینج کرنے جا رہا ہے تمام ممالک کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے یعنی کہ رشیہ بھی بھارت کو کک آؤٹ کرنے والا ہے اس بھارت کو جس کے ساتھ مل کر رشیہ ایران اور بھارت نے آئی این ایس ٹی سی کا پروجیکٹ پلان کیا تھا سن دو ہزار میں تو اب یہ تیسرا جو سرپرائز ہے سرلنکا اور ایران کے بعد یہ رشیہ دے گا بھارت کو سولہ اور سترہ مائی کو اور اسے کک آؤٹ کرے گا آئی این ایس ٹی سی سے اور گریٹر یوریشن پلان سے اور بھارت کیونکہ اس کنیکٹیوٹی کانفرنس میں موجود ہوگا تو اسے ایک آپشن ملے گا اور وہ آپشن کیا ملے گا وہ وہی آپشن ملے گا جو پاکستان بھارت کو آپشن دے چکا ہے کہ آپ زمینی راستہ آپ کا بند ہو گیا سمندری راستہ آپ سرلنکا سے آس لگائے بیٹھے تھے وہاں سے کک پڑ گئی ایران سے آس لگائے بیٹھے تھے وہاں سے آپ کو کک آؤٹ کر دیا گیا پھر اب رشیہ سے آپ گریٹر یوریشن پلان کا جو آس لگائے بیٹھے ہیں تو رشیہ پاکستان سے آس لگائے بیٹھے ہیں تو پھر وہی آفر بھارت کو دوبارہ سے مائی میں کی جائے گی کہ آجائیں جی اگر آپ نے گریٹر یوریشن پلان کا حصہ بننا ہے یا پھر سنٹرلیشن کنٹریز کے ساتھ جڑنا ہے تو یہ راستہ آپ کے لیے موجود ہے اب بھارت کے پاس ایک ہی آپشن ہے جو ان کا ماسٹر ہے امریکہ جس کے اشاروں پر یہ اس قسم کے اقدامات کر رہے تھے اسی سے امیدیں ہیں لیکن اب امریکہ بھی بھارت سے سائیڈ ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ امریکہ نے جو منع کیا تھا کہ ایران کے ساتھ ڈیل نہیں کرنی تو آپ نے مارچ کے مہینے میں دو ملاقاتیں کی ایرانین اوفیشلز کے ساتھ اور انہیں فورس کیا کہ جلدی سے اسے آئی انس تی سی کو آپریشنل کر لیں ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں رہا تو اب امریکہ آپ کو تو جواب دے گا کہ ادھر کیا لینے گئے تھے ایران کے پاس جب ہم نے منع کیا تھا سینکشنز ایران پر تو اس کے ساتھ کیوں اتنا بڑا معاہدہ پلان کیا جا رہا تھا بہرحال اب نرندر موڈی جو ہیں ان کی جو یہ اتنی مزدار سی پولیسیز ہیں کہ آپ زمینی راستے سے بھی کٹ گئے آپ اتنے بڑے بڑے ممالک سے جائنٹ سے آپ نے دشمنی لیوی ہے پھر آپ کو سمندری راستے میں بھی سرپرائز پہ سرپرائز مل رہا ہے اور رشیہ بھی آپ کو سرپرائز دینے والا ہے تو پھر آپ بھارت کے پاس آپشن کوئی بھی نہیں بچا ایک ہی آپشن ہے کوئی آپ پیپر پہ جو ہے میں ایک ویور ہیں بھارت کے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یوں ہمارے روڈز بن رہے ہیں یوں ہمارے ریل روڈز بن رہے ہیں یوں ہمارے معاہدے تو پیپر پہ بنائیں اور ہوائی منصوبے جو بھارت کا وزیر آزم نرندر موڈی پلان کر رہا ہے اور اپنی اکھڑ مزاجی پہ جو اڑے ہوئے ہیں تو پھر اڑے رہیں اور انجوائے کریں کیونکہ یہی آپشن جو وزیر آزم عمران خان نے آپ کو دیا کہ پاکستان کے تھرو آپ جڑ سکتے ہیں یہی آپشن سترہ میں کو رشیہ کے جانب سے بھی جس جو پارٹنر ہے بھارت کا اس کی جانب سے بھی بھارت کو دیا جائے گا کہ جی جڑنا ہے تو پھر پاکستان کا رول تو بہت امپورٹنٹ ہے اور رشیہ بھی پاکستان کے طرف دیکھ رہا ہے کہ ہمیں بھی جو چائنہ کا بیلٹن روڈ انیشیٹیو ہے سی پیک ہے اس کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں یوریشیا کا جو پلان ہے جی ای پی کریٹر یوریشن پلان رشیہ کا اس کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں اب دراصل یہ پلان چائنہ بھارت کو نہیں دے رہا یہ جو سرپرائزز ہیں یہ چائنہ بھارت کو نہیں دے رہا بھارت کیا بیچتا ہے اتنا سا ملک ہے چائنہ کے سامنے یہ سرپرائززز چائنہ دے رہا ہے امریکہ کو اصل میں جو لڑائی ہے وہ ان دو بلز کی ہے یہ جو دو بھینسے ہیں جن کی لڑائی ہے ورڈ سوپر پاور کی کہ کون طاقتور ہے تو چائنہ سرپرائز دے رہا ہے ایران کے ساتھ جو پچیس سال کا معاہدہ کیا تو ایکچولی سرپرائز دیا ہے امریکہ کو کہ لگا لو پابندیاں روک لو ہمیں ہم نہیں رکھتے اور یہ جو چائنہ کا بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو ہے پھر جب رشیہ لنک کرے گا چائنہ کے ساتھ رشیہ کے بائیڈن کے ساتھ کس طرح کی سٹیٹمنٹس ہاری ہیں وہ بھی آپ کے سامنے تو یہ جو بلوک بن رہا ہے چائنہ پاکستان ایران ترکی ازربائیجان سنڈرلیشن کنٹریز رشیہ یہ بہت مضبوط بلوک ہے اور یہاں پر بھارت بلکل ہی اکیلہ رہ گیا ہے چاہے جو راستہ آپ دیکھ لیں کنیکٹیوٹی کا وہ بھارت کا ٹوٹ چکا ہے اور جو خواب بچے ہیں وہ میں میں ٹوٹ چیں گے تو دیکھتے ہیں بھارت رشیہ کے کہنے پر امران خان نے جو آفر کی اسے تسلیم کرتا ہے یا نہیں بھارت فس چکا ہے اس معاملے پر نظر رکھیں گے کہ بھارت میں میں سنڈرلیشن ساؤتھ ایشن کنیکٹیوٹی کانفرنس میں اب بھارت کونسا آپشن اختیار کرتا ہے اگلے بھی لوگ تک لیے مجھے جازے تیچے اللہ حافظ